اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو عید جب آتی ہے تو سب کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ران روست کروانا ہی ہے بیف روست کروانا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو بازار کے مسالے اور بازار کا روست کیا ہوا بلکل بھی پسند نہیں آتا ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے آپ روست کریں خود ان کو طریقہ آئے اور گھر کے ہائیجین مسالوں کے ساتھ وہ ران یا بیف کا گوشت روست کریں تو اس کے لئے آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی شاید ہی آپ کو کسی نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہو تو یہاں سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس ہے ڈیڑھ کلو کے قریب بیف ہے ہڈی کے بغیر ہے بس ایک سائٹ پہ چھوٹی سی اس کی ہڈی ہے باقی سارا میٹ ہے اب اس کے ہم نے اچھی طرح سے ایک بہت ہی تیز دھاری چھوڑی کے ساتھ فیٹ ریموو کرنی ہے جتنی جگہوں پہ اس کے فیٹ ہے وہ ریموو کر دینی ہے بہت سارے لوگ اس فیٹ کو ریموو نہیں کرتے ان کو ایزیٹیز پسند ہوتا ہے تو وہ اس کو بلکل بھی ریموو نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے فیٹ اچھی طرح سے ریموو ہو چکی ہے چلے اب ہم اس کے دو پیسز کرتے ہیں تاکہ ہم آج جو نیکسٹ ہم نے دو تین سٹیپ کرنے ہیں اس میں ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اگر ہم اس کے دو پیسز کر لیں گے تو ٹوٹل اچھی طرح سے میں نے اس کو صاف کر دیا ہوا ہے کہیں بھی کوئی بھی چچڑا اس کا کوئی بھی پلہ بلکل بھی نہیں ہے صاف سترہ ایک جو میٹ ہے وہ ریڈی ہے میرینیشن کے لئے تو اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ اور ایک باول لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے چلیں جی اس کے اندر ہم نے اس کو میٹ کو رکھ دیا ہوا ہے اب ہم نے اس کے اندر یوز کرنا ہے آدھا کپ کے قریب پانی جتنا اس کے اندر پانی ایڈجسٹ ہو سکے اور یہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے اتنا ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے یہاں میرے پاس ہے سفید سرکہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں سفید سرکہ اور اس کے میں نے یوز کی ہے اس کے اندر چار سے پانچ کھانے کے چمچ آدھا چمچ اس کے اندر جائے گا نمک کا سرکہ اور نمک کا سب سے مین جو فائدہ اور اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ روزٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی جو میٹ کی اندر ایک خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی زبردست سرکے کی وجہ سے بنتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سرکہ اور جو نمک ہے وہ اس کے اندر سے ایکسٹرا بلڈ اگر موجود ہو تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ نکال دیتا ہے اور اس کے اندر کی ساری سمیل کو ختم کر دیتا ہے اس کو ہم رکھیں گے تقریباً اتنی دیر کے لیے جتنی دیر تک ہمارا جو میری نیشن نیکسٹ سٹیپ ہے جو ہم نے مسالے اس کے اوپر اپلائی کرنے وہ نہیں بن جاتے اتنی دیر ہم اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں یہاں میں نے بلیک سویہ سوس یوز کی ہے کھانے کے تین چمچ اور میرے پاس ہے ریڈ چلی سوس یہ بھی میں نے یوز کرنے ہے کھانے کے تین چمچ یہاں میرے پاس ہے آسٹر سوس یہ اپشنل ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا اور ان کو اکثر یہ مارکٹ سے نہیں ملتی پر یہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو ملے نہ بہت ہی کسی اچھے سٹور سے جا کر لے لیں تو مل جائے گی یہ یوز کیا ہے میں نے ایک چمچ یہ میری نیشنز کے لیے ہی ہوتی ہے اپشنل ہے اگر نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک گٹھی لیسن کے لیے ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں اب اس کے اندر جائے گی ایک بھر کے ایک چمچ لال میرچ پاودر کا آدھا چمچ حلدی پاودر کا آدھا چمچ اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے گرم مسئلہ پاودر جس کے اندر ہے دارچینی لائچی لونگ زیرہ سفید میرچ اور سوکھا دھنیا اب آدھا چمچ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے مسٹرڈ پیسٹ ازبے ذائقہ نمک اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور ہماری یہ لیکورڈ میرینیشن تیار ہو گئی ہے میٹ کے اوپر اپلائے کرنی ہے جو ہم نے ہمارا جو میٹ ہے وہ بھی ٹینڈرائزٹ ہو چکا ہے سرکہ بہت اچھے سے اس کے اندر اڈجیسٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو سرکے سے نکالنا ہے اور ایک سوکھے ڈرائی ٹاول کو میں نے یہاں بچھا لیا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے اس کو یہاں رکھ دینا ہے نکال کے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر پانی ہے وہ ڈرائی ہو سکے ہم اس کو واش بلکل بھی نہیں کریں گے بس اسی طرح ہم نے اس کو نکال کر یہاں رکھ دینا ہے کانٹا لیا ہے ایک فوق کی مدد سے اچھی طرح سے اس کے اندر ہم نے کٹس جیس طرح یہ سراغ کرنے ہیں اس طرح ہم نے اس کو اچھی طرح سے فوق کی مدد سے پریس کرتے جانا ہے اور ڈیپ اس کے اندر اس طرح اس کو کٹس لگانے ہیں یا سراغ کرنے ہیں اس کا یہ ہوگا کہ مسالہ اچھی طرح سے اندر تک ایڈجیسٹ ہو جائے گا اور جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ بہت زیادہ اس کے اندر میری نیشن کے اندر ایبزورب ہو جائے گا اچھی طرح سے ہم نے فوق کی مدد سے جہاں تک ہو سکا اس کے اندر ہم نے سراغ کر لیے ہیں کٹس لگا دیے ہیں اس کے ساتھ باقی ایک بار پھر سے اس کو صاف کر لیتے ہیں تاکہ بچا کچھا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس کو واپس ہم برطن میں شفٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اپنا میری نیشن کے لیے جو ہم نے ایک مسالوں کا مکسٹر تیار کیا تھا وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر اپلائی کریں گے کوئی بھی حصہ اس کا خالی نہیں رہنا چاہیے جدر جدر سے آپ کو لگے کہ یہ خالی ہے ادھر سے آپ اس کی سائیڈ چینج کر کے اس کو سرٹویٹ کر کے اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے میری نیٹ کر لیں تاکہ کوئی بھی سائیڈ اس کی خالی نہ رہے اچھی طرح سے اس کو میری نیشن کر لیتے ہیں ہاف ہم اس کے اوپر یوز کریں گے ہاف ہم بچا کر رکھیں گے یہاں دیکھیں جی ہاف میں نے اس کے اندر یوز کر لیا ہے ہاف میں نے بچا کر رکھ لیا ہوا ہے لیں جی میری نیشن ہماری ہو چکی ہے ڈن اب اس کا کرتے ہیں اگلا سٹپ یہاں میں نے لے لیا ہے ایک کھولا سا بھرتن جس کے اندر ہم نے اس کو کرنا ہے شیلو فرائے شیلو فرائے کرنے کے لیے چھے پانچ سے چار چمچ یا چار سے پانچ چمچ جو کھانے کے ہوتے ہیں وہ والے میرے کوکنگ آئل کے یوز کی ہیں کیونکہ ہم اس کو ڈیپ فرائے بلکل بھی نہیں کریں گے شیلو فرائے کریں گے صرف اس لیے کہ ایک تو اس کا جو مسالہ ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے ارجسٹ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اس کا یہی طریقہ کار ہے روست کرنے کا ادروائز یہ سٹیم روست بلکل بھی اچھا نہیں بنتا آج ہم نے اس کی میڈیم ٹو فاسٹ رکھنی ہے کیونکہ تیز آگ پہ ہم اس کو جلدی جلدی سے فرائے کریں گے ہم نے اس کے پانی کی چھوڑنے کا انتظار نہیں کرنا بس جلدی جلدی اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے یہ فرائے ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم واپس بٹن میں نکال لیتے ہیں آئل دیکھئے گا بلکل اسی طرح ہے پڑا ہوا کوئی اس نے پانی نہیں چھوڑا بس یہی طریقہ کار ہم نے اس کا رکھنا تھا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور واپس جو اس کا بچا ہوا مسالہ اس کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں یہ سارے کا سارا مسالہ ہم نے اس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے جو بچا تھا ایک میں نے یہاں پہ ککر لیا ہے ککر میں ہم نے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھ دینا ہے کوئی کسی چیز میں ریپ نہیں کرنا سمپل اس کو ککر کے اندر اس طرح رکھ دینا ہے اور اس کا جو بچا ہوا تھوڑا سا یہ مسالہ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پانی جو اس کے اندر شامل کرنا ہے اس کی کوانٹیٹی ایک کپ جو چائے کا کپ ہوتا ہے بس وہ ایک کپ کیونکہ ہم نے اس کو میڈیم آنچ پہ میڈیم ٹو لو آنچ پہ ہم نے اس کو پریشر ککر لگانا ہے تقریبا 35 منٹ کے لیے اب اپنے شہر اپنے پانی کے حساب سے لگا لیجیے گا کہ آپ کا جو شہر کا پانی ہے وہ کتنی دین میں گلا لیتا ہے تو یہاں دیکھیں جی 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل ایک دم پرفیکٹ یہ بن چکا ہے پانی دیکھیں بلکل سوک چکا ہے بلکہ اس نے اپنا تھوڑا تھوڑا جو گوشت اس نے اپنا آئل چھوڑا ہے سائیڈ چینج کی ہے دیکھیں بلکل درائے ہے پانی اس کا اور یہ جو آئل ہے اس کے اندر مسالہ بھی ہے اس کو یا تو آپ بلکل سکھا کر اس کے اوپر اپلائی کر لیں یا اس کو رائس وغیرہ میں یوز کریں سبزی میں یوز کریں اس کو ڈسکارڈ یا پھینکیے گا بلکل بھی نہیں بہت ہی اچھے سے دیکھیں گل چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ ہے اس کی نشانی پک جانے کی کہ یہ ایک ہی فنگر پریس کرنے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کھلے سے برطن میں گرما گرم اس کو سرف کریں چپاتی کے ساتھ رائتے کے ساتھ خود بھی کھائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں اور عید کے حوالے سے اگر اور بھی آپ کو ریسپیز چاہیے تو سنا سکرڈ ریسپیز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور اس کے اندر بہت ساری ایسی ریسپیز ہیں جیسے کہ کلیجی ہے پائے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ریسپیز ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہیں لیمن اس کے اوپر میں یوز کر رہی ہوں لیمن جو ہوتا ہے وہ دیجیسٹیف سسٹم کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے میٹ کے ساتھ لیمن یا سیرٹ کا استعمال ضرور کیا کریں تاکہ وہ آپ کو بلکل دیجیسٹ ہو جائے کوئی مسائل پیدا نہ ہو تو آپ جو بھی کھائیں جیسے بھی کھائیں یہ چیزیں اس کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں دیجیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو اپنے ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کیا کریں یہاں دیکھیں ایک بار پھر سے آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ تینڈرائزڈ اور بہت زیادہ گل چکا ہے ماشاءاللہ سے اس ایک ساتھ مجھے دے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ